سابق ٹیس کرکٹر سرفراز نواز نے 1999 کرکٹ ورلڈ کپ کے تین میچز کو فکس قرار دے دیا اپنے ایک پیغام میں سرفراز نواز کا کہنا تھا کہ جسسس قیوم ریپورٹ میں جن لوگوں پر الزام ہیں انہیں پاکستان کرکٹ سے دور کیا جائے سرفراز نواز کا کہنا تھا کہ سابق اپتان وسیم اکرب نے تصاب کمیشن کے سامنے کریپشن کا اطراف بھی کیا تھا سرفراز نواز نے جن تین میچز کا ذکر کیا ان میں گروپ سٹیج میں پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش سوپر سکس سٹیج پر پاکستان با مقابلہ بھارت اور اسٹریلیا کے اقلاف ایونٹ کا فائنل چامل ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سابق چیئرمن خالد محمود کا کہنا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا 1999 کے ورلڈ کپ میں پاکستان نے بھارت بنگلہ دیش اور اسٹریلیا کے اقلاف فکس میچ کھی لیتے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تینوں میچوں میں پاکستان ٹیم کی کار کرتگی توقعات کے برقس اور مشکوک تھی انہوں نے کہا تاورمان جھوٹا ہے اگر وہ جھوٹ نہ بولتا تو وسیم اکرم مشکل میں آ سکتے تھے خالد محمود نے کہا کہ میرے اس وقت کے چیف ایزیکٹیف ماجد خان سے اقتلافات تھے ماجد خان وسیم اکرم اور میچ فکسنگ میں جن کھلانیوں کے نام آئے تھے انہیں کھلانے کے حق میں نہیں تھے جبکہ میرا موقف تھا کہ اگر الزام ثابت نہیں ہونے تک کھیلنے سے نہیں روک سکتے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف ایزیکٹیف آرف عباسی کا کہنا ہے کہ انیس سو چرانمے میں سری لنکا کے دورے سے واپسی پر ٹیم مینیجر انتخاب عالم نے بتایا کہ باسط علی میچ فکسنگ میں ملوث ہیں اطراف کر کے معافی بھی مانگ لی ہے لیکن مینیجر کی رپورٹ میں اس کا ذکر نہیں کیا جس پر وہ انتخاب عالم سے سکت نراز ہوئے تاہم باسط علی کا کہنا ہے کہ عرف عوازی کا دعویٰ جھوٹا ہے سابق فاسٹ بولر اطاو رحمان کا کہنا ہے کہ عدالتی کمیشن کے سامنے وسیم اکرم کے کہنے پر بیان بدلا ان کی وجہ سے کرکٹ کیریئر تباہ ہوا اب خموش نہیں رہوں گا اطاو رحمان نے راشد لطیف کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ وسیم اکرم فکسنگ میں ملوث ہیں تو وسیم اکرم کو اپنے کپتانی میں کیوں کھلایا وسیم اکرم کو دنیا کے سامنے تراف کرنا ہوگا میچ فکسنگ کے بیانات پر پاکستان کرکٹ بوٹ کوئی ردے عمل دینے سے گریز کر رہا ہے پی سی بی اکام کی اندرونی میٹنگ میں یہ معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے زیرے بیعث آیا ہے پی سی بی ترجمان نے فوری طور پر میچ فکسنگ کے بیس سال پرانے کیس کو ری اوپن کرنے کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے البتہ ایک ماہ سے مقصود ہلکوں کی جارم سے چلائی جانے والی مہیم کی وجہ سے اب اس بات کے امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ پی سی بی میچ فکسنگ کے قانون کو جلد حتمی شکل دے کر کھیلوں کی وزارت کو بجوائے گا پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیف اوپلیٹنگ آفیسر سلمان نصیر قانونی مائرین کی مدد سے نئے قانون کے مسودے کی تیاری میں مصروف ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیئرمن ایسان مانی بھی کہہ چکے ہیں اس قسم کی اسکلوسیف ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پیچ کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اپنے میزبان افضل افتخار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ